ایک دفعہ کی بات ہے دوگور کسی جنگل میں ایک چلاک لومبری رہتی تھی وہ اکثر ہی جنگل کی جانوروں کو تنگ کرتی اور پھر ان کا مزاق اڑاتی تھی اسے یہ سب کرنے میں بہت مزا آتا تھا لیکن اس کا ایک پکا دوست بغلہ بھی تھا وہ اس کے ساتھ بھی اپنی چلاک کی بازیوں سے باز نہیں آتی تھی ایک نے لومبری کے ایک تحقیم سوچی اس نے سوچا کہ کیوں نہ بغلے کو دعوت پر بلایا جائے اس نے بغلے کو دعوت پر بلایا اور بغلے نے اس کی دعوت قبول کی شام کو بغلہ وقت پر ہی لومبری کے گھر آ گیا لومبری نے مزے دار سوپ بال میں پیش کیا اور دونوں کھانا کھانے لگے لومبری نے تو بہت سانی بال میں سے مزے دار سوپ پی لیا جبکہ بغلہ اپنی لمبی چونس کے وجہ سے بے تہاشا کوشش کرنے کے بابا جون سوپ نہ پی سکا اور خالی پیٹھی لومبری کے گھر سے واپس آ گیا اس رات بغلے نے سوچا کہ کیوں نہ لومبری کو احساس دلائی جائے کہ جو اس نے کیا وہ بہت غلط تھا بغلے نے اگلی دن لومبری کو دعوت پر بلایا اور مزے دار مچھلی کا سوپ بنایا لومبری بھی بغلے کی طرح وقت پر ہی دعوت پر پہنچ گئی تھی بغلے نے مزے دار سوپ لمبی بوتلوں میں پیش کیا اور مزے لے لے کر لومبری کے سامنے سوپ پینے لگا جبکہ لومبری کچھ بھی نہ کر سکی وہ بے تہاشا کوشش کرنے کے باوجون سوپ نہیں پی پا رہی تھی کیونکہ اس کی بغلے کی طرح لمبی چونچ نہیں تھی اس نے بہت کوشش کی مگر وہ سوپ پی نہ سکی اس نے لومبری کو احساس ہوا کہ اس نے جو بغلے کے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا کیونکہ بغلہ بہت اچھے دل کا مالک تھا اس نے لومبری کو اپنے گھر سے واپس خالی پیٹ نہیں بیجا بلکہ بنائے ہوئے سوپ کو بال میں پیش کیا تاکہ لومبری اسے بہت آنی پی سکے اس طرح لومبری کو اپنی گھلتی کا احساس بھی ہو گیا اور ان کی دوستی اور بھی گہری ہو گی تو اس کہانی سے پیارے دوستو ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہی کہ جیسا آپ دوسروں کے ساتھ کرو گے بلکل ویسا ہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا اسی لئے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا صلوک کرو موسیقی